آہ دیکھیں میرا خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کل کی کو کمانڈر کی میٹنگ کی اس میں یہ نہیں ہے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے اس کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے کیا فیصلہ نہیں ہوا اچھا اور وہ فیصلہ وہاں بڑی کھل کے باتیں ہوئی ہیں اور کوئنگ ٹو میرے سورسز کچھ لوگ آبیسلی ہارڈ لائنر جو ہوتے ہیں ہمیشہ ایک ایک سیم بیو ہوتا ہے دوسروں کو ہوتا ہے لیکن جو تیہ وہاں پہ consensus یہ بنایا ہے کہ جی wait and watch اب wait and watch بڑا خطرناک ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اس میں fluid ہوتا ہے سب کچھ اور every day something happens جس طرح آج wait and watch میں کوئی سرسات آٹھ کے قریب late night میں پروگرام ہی کر رہا تھا تو مجھے کانوین نے بتایا کہ جی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں ٹویٹ خان صاحب کے نئے ٹویٹ آئے ہیں اب وہ بڑا خوفناک ٹویٹ ہے وہ جو آپ پیٹ دیکھتے ہیں تو اس پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جلد اس دوسرے افسر کا نام بھی بتاؤں گا جو نو پانچ بجے دو بجے سے پانچ بجے تک کہ کیسے ہیں گا گٹھائی میں اور وہ جنرل فیصل کے ساتھ control room میں اس تمام operation کی نگرانی کر رہا تھا یعنی کہ suddenly there was a control room اب یہ سارا ہو رہا تھا ایک assassination time چال رہی تھی وہ suddenly ایک آدھے افسر کے ساتھ درازگی کے بجائے ایک institutional وہ اب ایک الزام لگ رہا ہے پہلے بڑا سیریس معاملہ تھا آپ نے ایک major general کا نام دیا ہوا تھا آ اب اس کے اوپر بات بڑھ گی ہے خان صاحب کی اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایک whole organized پورا ایک network talk control room تھا so i i think یہ جو daily چیزیں ایک level روزانہ اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے پھر دو تین دن سے اب کھل کے باتیں شروع ہو گئیں گے